نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد پاک کے اس مبارک مہینے میں پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں عجم سے لے کر عرب تک تمام اسلامی مبالک میں اور تمام شہروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس کے ساتھ محبت رکھنے والے حضور کے اشاقان محبان مصطفیٰ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ملاد مصطفیٰ کے جلسے حضور کی آمد پر خوشی کے اظہار کے لیے جلوس اور دیگر جو خوشی کے ذرائع ہیں ان ذرائع سے خوشی اور فرط اور مسرد کا اظہار کرتے ہیں یقینا یہ محافل یہ جلوس یہ جلسے اور ملاد مصطفیٰ کے موقع پر کی جانے والی جو اسلامی تقریبات اور اسلامی دائرے کے اندر رہ کر جو ذرائع ہیں خوشی بنانے کے بحمد تعالیٰ ان سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے ایمان تازہ ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور زیادہ دلوں میں اجاگر ہوتی ہے اور یہ نبی علیہ السلام کی محبت ہی کا ایک سمرہ اور نتیجہ ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ رب العزت نے سچی محبت عطا فرمائی ہے تو محبت کا تقاضہ اور محبت کا محبت کا مطالبہ ہے کہ ایک امتی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اظہار کریں اب ان عشق اور محبت کے مظاہر کو دیکھ کر بعض خوشک طبیعت کے لوگ فوراں اس پر شرک کا یا بدعت کا فتوہ جڑ دیتے ہیں یہ جی بدعت ہے اور یہ دلالت ہے یہ گمرائی ہے اور یہ کام انہوں نے جو کیے ہیں یہ بالکل اسلام کے خلاف ہیں شریعت کے خلاف ہیں جبکہ بھی حمدی تعالیٰ محافل ملاد ہوں ملاد کے جلوس ہوں ملاد کے موقع پر چراغاں اور ملاد کے موقع پر جنڈیاں اور ملاد کے موقع پر پرچم عویزہ کرنا نہ تو یہ بدعت ہے نہ ہی خلاف اسلام ہے بلکہ ان کی اصل جو ہے وہ احادیث تیبات سے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے عمل سے اور صلف صالحین کے عمل سے بھی حمدی تعالیٰ یہ ثابت ہے اور پوری امت میں یہ چیز جو ہے وہ بالکل رائج ہے اور ملاد شریف کے مبارک مہینے میں اہل ایمان اہل عقیدت اہل محبت بھی حمدی تعالیٰ یہ معاملات جو ہیں وہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں اس سلسلے میں بالخصوص جن لوگوں کی طرف سے اس پر اطراز ہوتا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بدعت کے کنسپٹ اور بدعت کے تصور پر ہی اختلاف ہے انہوں نے جو بدعت کا ایک اپنا میار قائم کیا ہے اس کی بنیاد پر تو صرف ملاد نہیں بلکہ اہل سنت وجمات کے بیسیوں ایسے معاملات ہیں جن پر وہ بدعت ہی کا فتوہ لگاتے ہیں جبکہ احادیث تیبات میں جو تمام احادیث کو جمع کر کے اس کا نتیجہ اور ریزلٹ اور تطبیق نکلتی ہے اس کے بعد یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ہرگز بدعت نہیں ہے بلکہ ان کی اصل نبی علیہ السلام کے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے جو کہ احادیث تیبات میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملات جو ہیں وہ مذکور ہیں صحیح بخاری میں تین ہزار نو سو چھے نمبر حدیث ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے کے ہیں پہلے تو یہ سمجھے کہ جب حضور مدینہ شریف آئے مہینہ کونسا تھا اور وہ دن کونسا تھا صحیح بخاری کی تین ہزار نو سو چھے نمبر حدیث میں مذکور ہے مہینہ ربی الاول کا تھا اور دن پیر شریف کا تھا جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے کے آئے دن پیر کا مہینہ ربی الاول کا اور امام ابن الجوزی نے الوفا بے احوال المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کتاب جو میرے پاس ترجمہ موجود ہے صحابہ نمبر دو سو نینانوے پہ امام زہری سے نکل کیا کہ رسول خدا علیہ تحیت و سنہ سو موار کے دن بارہ ربی الاول کو مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو تاریخ بھی بارہ مہینہ بھی ربی الاول کا اور دن پیر شریف کا تھا اب اس پیر کے دن بارہ ربی الاول کو نبی علیہ السلام کی آمد مدینہ میں جب ہوئی تو نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمد مصطفیٰ پر کس انداز سے خوشی کا اظہار کیا جب حضور علیہ السلام کی آمد کو انہیں پتا چلا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مدینہ شریف کے باہر چلے جاتے اہل مدینہ کہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو حضور کی آمد پر استقبال کے لیے مدینہ کے باہر وہ پہنچ جاتے پھر جب دوب چڑ جاتی تو پھر واپس آ جاتے اس طریقے سے حضور کا انتظار کرتے ایک دن ایک شخص نے بلاند آواز سے کہا کہ اے اہلِ عرب ہاذا جدکم اللذی تنتظرون وہ ہیں تمہاری مراد آگے جن کا تم انتظار کر رہے تھے فسار المسلمون فتلقو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ظاہر الحرہ تھے تو نبی پاک علیہ السلام کے غلام مدینہ کے صحابہ وہ اپنے اصلے لے کر نبی علیہ السلام کی استقبال کے لیے دھوڑ پڑے حتیٰ کہ مقام حرہ پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو آ کے ملے اور سید بخاری میں تین ہزار نو سو بتیس نمبر حدیث پہ موجود ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ راہی لاتہی وآبو بکر رد فہو نبی علیہ السلام اپنی سواری پر تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور بنو نجار کے جو گروہ تھے وہ نبی علیہ السلام کے اردہ گرتے اور سید بخاری میں تین ہزار نو سو گیارہ نمبر حدیث میں لفظ موجودہ فقیرہ فی المدینہ تھے جاء نبی اللہ جاء نبی اللہ حضور کی مدینہ میں آمد ہوئی تو اہل مدینہ نے یہ نعرے مارے جاء نبی اللہ جاء نبی اللہ اشرفوا ینظرون ویاقولون جاء نبی اللہ جاء نبی اللہ وہ جانک رہے تھے اور حضور کی طرف دیکھ رہے تھے اور دیکھ دیکھ کے کہتے تھے جاء نبی اللہ جاء نبی اللہ اور صحیح بخاری ہی میں ایک دوسری حدیث ہے تین ہزار نو سو پچیس حضرت برائی بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں سمہ قادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے فما رأیتو اہل المدینہ تے فرحو بشین میں نے دیکھا کہ اہل مدینہ کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوش ہوئے فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ لونڈیاں جو ہیں انہوں نے پکارا یقلنا قادم رسول اللہ قادم رسول اللہ لونیاں اور کنیزیں بھی پکار رہی تھی اللہ کے نبی آگے اللہ کے رسول آگے جاہا نبی اللہ جاہا رسول اللہ یہ صدایں پورے مدینہ شریف میں گونج رہی تھی اور صحیح مسلم میں سات سار پانچ سو بائیس نمر حدیث ہے کہ جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے فسائد الرجال والنساء فوق البیوت عورتیں اور بوڑے اپنے مکانوں کے چھتوں پر چڑ گئے اور نوجوان اور بچے وہ گلیوں بزاروں میں دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ینادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ساتھ آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے مارے اب دیکھیں صحابہ اکرم نے حضور کی آمد پر حضور کی عظمت کے نعرے بھی مارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوشی کے ساتھ استقبال بھی کیا اور سنے ابی دعود میں چار ہزار نو سو تئیس نمبر حدیث ہے جس میں لفظ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے لما قدما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ تا لائبت الحبشاتو جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں حبشیوں نے کھیل کیا مشکی اپنی تلواروں کے ساتھ یا نیزوں کے ساتھ لقدو میں ہی فرہم بذالکہ حضور کی آمد پر خوشی مناتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حبشیوں نے مدینہ شریف میں آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے اپنے نیزوں کے ساتھ مشکی لائبو بحرابہم اپنے جنگ کے حالات کے ساتھ انہوں نے کھیلا یا انہوں نے مشکی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر کس لیے فرہم بذالکہ فرہا یا فرہو فرہن خوشی منانا فرہم بذالکہ حضور علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے تو آمد مصطفیٰ کی خوشی مناتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اہل مدینہ نے اپنے نیزوں تلواروں برشیوں جو بھی ان کے پاس علات حرب تھے ان کے ساتھ انہوں نے مشکیں بھی کی کھیل بھی کیا آمد مصطفیٰ پر نعرے بھی لگائے اور امام بہ کی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلال النبوہ میں اہل نجار کی چھوٹی بچیوں نے جو نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر ناتیں اور نغمیں پڑے ان ناتوں کو بھی نکل کیا اور مشہور ونات یہ مکمل پوری نات ہے تو اہل مدینہ اور بنو نجار کی بچیوں نے آمد مصطفیٰ پر ناتیں بھی پڑی حضور کے صحابہ نے ناتیں بھی پڑی حضور کی آمد پر نعرے بھی مارے اور حبشیوں نے اپنے علات حرب کے ساتھ مشکیں بھی کی فرہم بزالکہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں یہ سب کچھ کیا گیا اور جامع ترمزی میں تین ہزار چھ سو ستائیس نمبر حدیث ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے کے لما کان اليوم اللذی دخلا فی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور مدینہ میں تشریف لے کے آئے اضاء منہا کل شئی تو حضور علیہ السلام کی آمد پر مدینہ شریف کی ہر شہ روشن ہو گئی ہر شہ نور علیہ نور اور حضور کی آمد پر روشن اور منور ہو گئی گویا کہ اللہ رب العزت نے آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک قدرتی چراغاں کا انتظام فرما دیا تو حضور علیہ السلام کی آمد پر روشنیاں بھی ہوئیں حضور کی آمد پر نارے بھی لگے اور حضور علیہ السلام کی آمد پر ناتیں بھی پڑی گئیں اور اہل مدینہ نے حضور علیہ السلام کا اس انداز سے خوشی کا جو سمام باندھیا اور خوشی کا اظہار کی آمد مصطفیٰ پر کہ حوشیوں نے اپنے علات حرب کے ساتھ خوشی کا اظہار بھی کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ سارے معمولات آپ دیکھتے جائیں بیحمد تعالیٰ ملاد النبی کے اس مبارک مہینے میں بلخصوص بارہ ربیل اول کو حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے دن اہل محبت یہ سارے عمل بیحمد تعالیٰ کر کے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی بناتے ہیں پھر رہ گیا مسئلہ پرچم لہرانے کا امام ابن الجوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتب الوفا بے احوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے پہ اس روایت کو نقل کیا کہ مرہدہ اسلمی جو کہ مکہ سے نبی علیہ السلام کے پیچھے جسوسی کرتے ہو پہنچے جب ایک مقام پہ پہنچے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے پھر انہیں حضور کا کلمہ پڑھ لیا سرکار کی غلامی میں آگئے سرکار پر ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے تو لکھنے چنانچہ حضرت برہدہ اور ان کے تمام ساتھی مشرف با اسلام ہو گئے جب صبح ہوئی تو انہوں نے عرض کیا مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت لوائے سیادت اور عالم قیادت آپ کے ہمرا ضرور ہونا چاہیے یا رسول اللہ لا تدخل المدینہ آپ ایسے ہی مدینہ میں داخل ہی ہوں گے بلکہ آپ کے ساتھ ایک پرچم ہوگا ایک جنڈہ ہوگا اب یہ پرچم اور جنڈہ کیوں کیونکہ یہ ایک کافلے اور ایک لشکر کی عظمت کے اظہار کے لیے ایک نشانی اور عظمت اور جو نا وہ اس کی شان و شوقت کے اظہار کے لیے ہے تو عرض کی یا رسول اللہ آپ مدینہ میں جب جائیں گے تو آپ کے ساتھ پرچم اور جنڈہ ہوگا تو اپنی دسار کو سر سے اتارا اور نیزے پر بان کر اس کو فضا میں بلند کی ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلے مدینہ چلتے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے حضرت برادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی مدینہ میں تشریف آوری کے وقت اپنے امام میں امامہ شیف کو کھول کر پرچم اور جنڈہ بنا کے لہرہ کے نبی کریم علیہ السلام کے جو گروہ ہے اور حضور کا وہ جو کافلہ ہے اس کی شان و شوقت کے اظہار کیلئے پرچم کو لہرہایا اور پرچم کا مقصد بھی ایک مقصد یہ ہے کہ یہ کسی لشکر کے کسی گروہ کے کسی کافلے کی عظمت اور شان و شوقت کے اظہار کے لئے ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی آمد پاک اور حضور کی ولادت باسعادت کے اس مبارک مہینے میں پرچم لہرانا بھی تازیم مصطفیٰ کی خاطر ہے اور عظمت مصطفیٰ کی خاطر ہے اور اس سلسلے میں ایک روایت امام ابو نعیم الاسفہانی المتوفہ چار سو تیس جری اپنی کتاب دلائل و نبوہ کی جل دو صفحہ نمبر سانسو بیاسی اور روایت نمبر پانچ سو ستاون لے کے اس کو نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں رأیت سلاسہ آلام مدروباتن میں نے اپنے لخت جگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت دیکھا کیا دیکھتی ہوں کہ تین جنڈے ہیں کہ ان کو نسب کر دیا گیا علم فی المشرق ایک جنڈہ مشرق میں وعلم فی المغرب اور دوسرا جنڈہ مغرب میں وعلم علا زہر القعبات اور تیسرا جنڈہ کعبات اللہ کی چھت پر نسب کر دیا گیا تو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت یہ جنڈے جو ہیں فرشتوں نے آکے مشرق اور مغرب اور خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑے اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ اور اس سے کم از کم اتنا ثبوت مل جاتا ہے کہ حضور کی شان و عظمت اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا اظہار اور تعظیم مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لئے پرچم لہرانہ بھی اس کا حدیث سے ثبوت ملتا ہے اس میں میں ایک بات کرتا چلوں اس روایت کے اندر ایک راوی ہے یحیٰ بن عبداللہ بعد محدثی نے یحیٰ بن عبداللہ کے اوپر جرہ کیا ہے کہ یہ کمزور راوی ہے تو اس راوی کی بنیاد پر یہ روایت اگرچہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی لیکن یہ بات یاد رہے کہ آئیمہ محدثی نے اس روایت کو نکل کیا امام جلال بن سیوتی رحمت اللہ نے بھی اس روایت کو الخصیصل قبرہ میں نکل کیا ہے امام ابو نعیم اسفہانی نے بھی اس کو نکل کیا ہے اور یہ بات یاد رہے کہ یہ محدثین کا اصول ہے اور درجلوں کتابوں میں یہ اصول محدثین نے لکھا ہے بالخصوص امام نوی رحمت اللہ نے اپنی کتاب الازکار میں محدثین ہی کا یہ اصول صفحہ سولان پر لکھا ہے جب حدیث فضیل عمال میں ترغیب و ترہیب میں آئے تو اگرچہ حدیث وہ درجہ سید کو نہ بھی پہنچتی ہو ضعیف بھی ہو تو تب بھی اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے مستحب ہے ہاں جب تک وہ موضوع نہ ہو اگر وہ موضوع ہے تو پھر قابل عمل نہیں ہے اگر صرف اس رویت میں زوف ہے کمزوری ہے تو زوف اور کمزوری کی بنیاد پر اگر وہ فضیل عمال اور ترغیب و ترہیب میں حدیث آ جاتی ہے تو وہ قابل عمل ہے وَأَمَّلْ أَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَعِ وَالْنِقَاعِ وَالْطَلَاقِ احکام میں جب حدیث آئے گی تو اس کا کم از کم حسن ہونا صحیح ہو یا کم از کم حسن ہو تب اس کو لیا جائے گا حلال و حرام کے مسائلوں نکاح طلاق کے خرید و فروخت کے مسائلوں تو اس میں صحیح یا کم از کم حسن حدیث کو لیا جائے گا ضعیف حدیث وہاں نہیں چلے گی اور اگر حدیث فضیل عمال اور ترغیب و ترہیب میں ہے اور منعقب میں اور فضیل میں ہے تو محدثین کے ہاں یہ جمہور محدثین کے ہاں جو حدیث ہے وہ اگر کمزور بھی ہو تو تب بھی فضائل میں چلتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار تازیم مصطفیٰ کا اظہار یہ تو قرآن و سنت کے عمومی دلائل کی روشنی میں بالکل واضح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تازیم حضور کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یہ تو مومن پر فرض ہے اب تازیم مصطفیٰ کا ہر وہ پہلو جسے شریعت نے منع نہیں کیا جسے شریعت نے روکا نہیں ہے جس میں شرک نہ ہوتا ہو وہ ایک امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس کی تازیم کے لئے کرے تو یہ ہرگز نجائز نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت کے جو عمومی دلائل ہیں مثلا سورة الفتح میں اللہ رب العزت نے فرمائے نبی کی تازیم کرو نبی کی توقیر کرو اب تازیم مصطفیٰ توقیر مصطفیٰ کی خاطر ایک امتی جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیم اور توقیر کی خاطر عظمت و شان کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے اور وہ عمل جسے شریعت نے منع نہیں کیا شریعت نے روکا نہیں ہے شریعت نے اس کے اوپر کوئی ابجیکشن نہیں لگایا تو وہ امتی کے لئے کرنا جائز ہے ہاں شریعت نے روک دیا ہو شریعت نے اسے منع کر دیا ہو تو وہ عمل کرنا جائز نہیں ہے باقی رہ گئی بات کے کچھ معمولات کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ عمل تواتر کے ساتھ مسلسل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں کیا تو یہ بات یاد رکھیں جب ایک مسئلہ کی ایک عمل کی اصل صحابہ سے صلو صالحین سے احادیث سے ثابت ہو گئی تو اس عمل کو اگر کنٹینیو فرض کریں نہ بھی کیا گیا ہو تو تب بھی اس کے نجائز ہونے کی یہ دلیلیں نہیں ہیں بلکہ صحیح بخاری میں گیارہ سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے ام الممنین سیدہ تنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات کئی ایسے آماد تھے جن کو چھوڑ دیتے تھے حضور ان کو نہیں کرتے تھے انکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَدَعُ الْعَمَالَ وَهَوَ يُحِبُ اَنْ يَعْمَالَ بِهِ حضور پسند کرتے تھے کہ حضور اس کو کریں لیکن نبی علیہ وآلہ وسلم اس کو کرتے نہیں تھے کیوں فرماتے ہیں خشیت اَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَدَ عَلَيْهِمْ حضور اس خوف کی وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ اگر حضور اس کو کریں گے تو امت پر کہیں فرض نہ ہو جائے حضور پسند کرتے تھے چاہتا تھا دے لکہ میں اس کو کروں لیکن نبی علیہ وآلہ وسلم نہیں کرتے تھے کیوں اس لیے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے اور بعض کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بھی کیے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ اگر وہ کام اچھا ہو شریعت کی مقالبت اس میں نہ ہوتی ہو تو اس کو کرنا چاہے جس طرح صحیح بخاری میں چار ذات 986 نمر حدیث ہے جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہو کہ آپ قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہوتے جا رہے ہیں آپ قرآن مجید کو ایک جگہ پہ جمع کر دیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر تمہیں کام کیسے کروگے جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا تو حضرت عمر نے کہا حضرت عمر نے کہا حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے یعنی حضور نے نہیں کیا صدیق اکبر فرماتے ہیں حضرت عمر مجھے کہتے رہے حتی کہ میں بھی اس بات پر متفق ہو گیا کہ کام اچھا ہے کر لینا چاہیے یہ پوری مکمل لمبی حدیث ہے حضرت صدیق اکبر نے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن کو جمع کر دیں تو انہوں نے کہا تم وہ کام کیسے کروگے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت زیاد سے کہا واللہ ہی خیر اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے تو کر لینا چاہیے تو تمام صحابہ آلیہ مردوان کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ جو کام اچھا ہو اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بھی کیا کرنے کا حکم نہیں بھی دیا تو تب بھی وہ کرنا درست ہے جب تک کہ شریعت کی طرف سے اس پر ممانت نہ آ جائے تو یہ تو ایک عمومی قیدہ ہے تو جب بحمد تعالی یہ ساری چیزیں ثابت بھی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جب حضور مکہ سے مدینہ آئے تو صحابہ نے خوشیہ منائی تو جس مہینے اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلبہ گری ہوئی وہ دن بھی خوشی کے طور پر مسلمان بحمد تعالی پوری دنیا میں مناتے ہیں تو اس میں خوشی کا نانا جائے اور گناہ نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے شریعت طیبہ کے دائرے میں رہ کر خوشی کا اظہار کرنا پرچم عبیزہ کرنا اور چراغہ کرنا اور نعرے مارنا اور ناتے پڑنا اور جلسے کرنا جلوس نکالنا حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں فرط اور شادمانی کا اظہار کرنا بحمد تعالی قرآن و سنت کے عمومی دلائل اور یہ خصوصی واقعات کی روشنی میں بھی اس کی اصل ثابت ہے اور بحمد تعالی امت میں اہل محبت میں یہ عمل جاری و ساری ہے